اسلام علیکم جی میں ہوں نیچرل پیتھیک ہربلیس بیوٹی کنسلٹنٹ اینڈ سکین ایڈوائزر میں آپ کو سکین ہیر اور صحت کے مطلق گائیڈ کرتی ہوں اور میں اپنے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ہمیشہ نیچرل چیزوں سے کرتی ہوں اچھی رائٹ کے ساتھ ایکسرسائز بھی بہت ضروری ہے 50% ڈائیٹ اور 50% ایکسرسائز ہوگی تب ہی آپ ڈاکٹر دوائی اور بیماری سے دور رہ سکتے ہیں میری چینل پہ آپ کو بہت ہی اتھینٹک بیوٹی ٹیپس ہیلتھ ٹیپس اور میک اپ ٹیپس آپ کو ملیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی کیسے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹھیک ہیں آج میں اتنا ہیلتی ڈرنک بنانے لگی ہوں یعنی کہ ایک سمودی سمجھ لیں سمودی ہی بن جائے گی آپ کی اتنی ٹھیک ایسے لگ رہا تھا مجھے جیسے میں کافی پی رہی ہوں یار اتنا مزے کا ٹیسٹ آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرو بنا کے اور اس میں آپ جو ہے یہ لڈو ہے جو کہ میں بھگو کے کھاتی ہوں چونکہ میں نے بنایا تھا اور پوری ویڈیو ہے میری اس کے بارے میں اس لڈو کے کھانے کے بعد آپ کو کسی بھی ویٹامینس کی ملٹی ویٹامینس کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس میں لڈو بھی ڈال سکتے ہیں برحال میں نے اس میں بادام بھگوے ہوئے تو میں بادام اور تین چار کھجوریں لے کے ان کی گھٹلی میں نے نہیں کہا لی ہے تو یہ میں ڈال ہوں ٹھیک ہے آج کل یہ سیزن ہے جی جپانی پھل کا املوک کا تو آپ اس میں دو املوک لیں اور یہ صبح خالی پیٹ آپ پییں گی اور یہ اس سے بچوں کا قد بھی لمبا ہوگا آپ کی سکین بھی فیر ہوگی اور اس سے آپ کا جو ہے کمپلیکشن جتنا ڈل ہے بی بی سکین ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے یہ انٹی ایجنگ ہے اس میں ویٹامین سی ہے مگنیشیم ہے کیلشیم ہے اس میں بہت زیادہ اس میں اتنے زیادہ ویٹامین سے ہیں کہ میں ایک ویڈیو میں نہیں بتا سکتی اب اس کے اب میں نے دودھ لیا ہے جی ڈیٹ گلاس دودھ لیا ہے میں نے اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈال کے تو گرائنڈ کر رہی ہوں اتنا مزے کا ٹیسٹ میں نے فرس ٹائم بنایا اور میں اس جپانی پھل پہ پہلے بھی ویڈیو ڈیٹیل میں بنا چکی ہوں بتا چکی ہوں آپ کو سب کچھ ہی ڈاکٹر کا ریویو بھی ہے اس میں ایک آپ ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو بھی اور یہ دیکھیں کتنا تھک جو ہے یہ شیک بنائے سمودی بنی ہے یعنی کہ صحیح تھک والی سمودی بنی ہے اتنے مزے کی تھی ظاہر ہے میں نے پیئی کہ پھر بعد میں میں نے ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس کی مجھے بہت مزا یعنی کہ اب تو میں ڈیلی بنانے والی ہوں یہ اور یہ پی کہ آپ کو کسی بھی ویٹامینز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اتنی دیر تک بھوک نہیں لگی گی یعنی کہ یہ ویٹ لاؤس کے لیے بھی ہے یہ انٹی ایجنگ ہے آپ کی سکین بہت سپل سمود ہو جاتی ہے جب آپ ڈیلی جو ہیں وہ دو سے تین آپ یہ جپانی پھل کھا لیتے ہیں جپانی پھل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جپان کے لوگ اس کو بہت کھاتی ہیں جپان کے لوگ دیکھیں آپ نے اس میں پورے یعنی کہ سارے کسارے اس میں نیوٹریشنز ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنی تھک ہے اسے لگ رہے کہ کافی ہے اور صرف اس میں میں نے پھلے ایک گلاس دودھ ڈالا ہے میں نے اور وہ بہت ٹھک ہو گئی تھی جیسے کافی ہوتی ہے جیسے ایسے ٹھک ہو گیا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالا ہے یعنی کہ ڈیلی گلاس دودھ ڈالا ہے اس میں میں نے تو یہ دیکھیں جی یہ پورے دو گلاس بنا ہے بلکہ دو گلاس سے اوپر ہی ہے کچھ تو یہ اتنے مزے کا یہ ہیلڈی شیک ہے ہیلڈی سمودی ہے کہ آپ اس کو صبح ناشتے میں جتنے میں ہیلڈی ڈرنکس بتاتی ہوں یہ آپ کو ناشتے سے پہلے لینے ہیں ناشتہ تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ فروٹ اور سیلڈ کا آپ نے کرنا ہے اس میں نٹس بھی ڈال لیں اس میں آپ بینز بھی ڈال سکتے ہیں چنے وغیرہ ان کے سپراؤٹس بنا کے اور جی ہیلڈی رہیں ہمیشہ واغ کریں واغ ضرور کریں تب ہی آپ کے یہ جو نیٹریشن آپ لوگ لیتے ہیں کھاتے ہیں ملٹی ویٹامنز کچھ بھی نیچرل اورگینک لیں تو بہت اچھی بات ہے اور یہ ایکسرسائز جب آپ کریں گے تو یقین کریں ایکسرسائز کے بعد آپ یہ لیں گے تو پھر آپ کو بہت فائدہ ہونے والے اور ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم ہے جی فجر کے بعد فجر کے ٹائم جو ہے وہ آکسیجن کی مقدار ہوا میں ایک کروڑ پرسنٹ ہوتی ہے جی ہاں بکل ٹھیک سنا آپ نے اور پورے دن میں پھر وہ ایک پرسنٹ رہ جاتی ہے یعنی اب جس ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں وہ ہے جی ون پرسنٹ اور صبح فجر کے ٹائم آپ جب سانس لیں گے تو اس میں ایک کروڑ پرسنٹ ایکسرسائز موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہیں وا 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 کریں آپ ایکسرسائز کریں ارلی مورننگ اس کے بعد جی ہیلڈی شیک پینے سمودی پینے یقین کریں آپ کی لائف چینج ہو جائے گی اوکے جی خوش رہیں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں اپنا بھی حیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے پیاروں کا سب کا حیال رکھیں ٹھیک ہے جی مجھے دعا میں یاد رکھی گا اوکے اللہ حافظ